سرسا گنج کی ایک شادی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے دراصل دولہ جیل سے سیدھے ساتھ پیرے لینے کے لیے منڈپ پر کڑی سرکشہ کے بیچ پہنچا جس کے بعد شادی سمپن ہوئی جہاں جیل سے شادی کرنے کے لیے دولے کا آنا چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے سرسا گنج کے گرام ردوالی میں رویوار کی شام ایک شادی چرچہ کا وشہ بنی دراصل گرام ردوالی کے نواسی عالم خان اور ان کی پتنی گڑی نے اپنی بیٹی نیہا کا ویوا ایک مہاپور و مدبردیش کے بھند علاقے کے ایک یوک سمیر کے ساتھ تیہ کیا جہاں شادی سے کچھ دن پہلے دولہ کسی معاملے میں جیل چلا گیا شادی تک اس کو زمانت نہ مل پانے پر وشیش پیرول پر عزازت ملنے پر آخر کار دولہ پولس کے ساتھ کڑی سرکشہ کے بیچ منڈپ پر پہنچا اور شادی سمپن ہوئی بتاتے چلیں کہ سمیر جو کی کسی معاملے میں جیل میں بند تھا اس کو وشیش ہی آ چکا پر وہاں کے نیادیش مہودہ دوارہ شادی کے لیے ایک دن کی پیرول دی گئی جس کے فلس وروپ مدبردیش کے بھند علاقے کے ایک پولس اپنے رکشک میں ہمراہ فورس کے ساتھ دولے کو لے کر سرسا گنچ کے گرام ردوالی میں کڑی سرکشہ کے بیچ پہنچے جہاں برات میں آئے لگ بگ چار درزن سے ادھک لوگ شادی کے گواہ بنے وہیں اس شادی میں گرام ردوالی کے لوگوں نے دل کھول کر دان دہس کا سامان دیا کل ملا کر یہ شادی پورے گاؤں میں چرچہ کا وشہ بن گئی ان کی زیادہ جان پہچانا تھی اپنے آفس میں تو ان کے ماں پتا نے یہ کہہ دی کہ ہماری لڑکی وہاں پہ جاری پجات کنے کاری تو تم موٹا ساگل دلوائے لے جاؤں اچھا اب پہ موٹا ساگل دلوائے لے گئی اہاں اتتہ ہی میں انہیں چلت ہو گیا اب جن لڑکی نے بجار پہنچی انہیں پھون کر دیا اچھا جا پھون کر دیا تو بھائی اس دی میں بے بہت گئی لڑکی دوسرے سانگے اچھا تو اس میں دولے پہ کوئی کیس لگا دیا تھا کیس لگا دیا اس میں جیل چلا گئے ہاں اس میں جیل چلے گئے ہوں گے اس لی پولیس ساتھ آئی تھی ابھی ان کی اتاری گارک نہیں رہی آج کہاں سے آئی تھی وہ جیل تھی آئی تھی نہیں جیل تھی آئی دولہ تو جیل سے آئے ہوں گے دولہ پولیس اہاں ایک دن چھوڑ دیا تھا ڈی جی مازنیوز کے لیے راجہ تیواری کی ریپورٹ